جہر مسلم قوتیں جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ یہی کر رہی ہیں وہ اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ یہ نہیں کرتے بے وقوفوں کی طرح کہ ایک ایک کے پاس جا کے سمجھائیں بھئی تو داڑی کیوں رکھ رہا ہے بھئی تو نماز کیوں پڑھ رہا ہے بھئی حج میں کیا رکھایا بھائی لیبنل بنو آخرت کا انکار نا 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 اپنے کا دو کام کر دو دنیا ایک بہیائی پھیلا دو بس بلکہ دوسرا بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے گا لڑکیوں کو گھروں سے نکالو خواتین عورت کی ازادی کے نعرے لگاؤ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں آٹومیٹیکلی بیس تیس چالیس پچاس سال کے بعد سب بڑا غرق ہو جائے گا عورت جب گھر سے نکلے گی جاپ کرے گی آپ کے ساتھ دفتروں میں بیٹھیں گی لڑکیاں مختلف ڈیزائن کی آپ جو گھر میں دیکھ رہے ہو دس سال سے وہ ڈیزائن چینج ہوا نہیں ہے اور ادھر روزانہ ڈیزائن کیا ہو رہا ہے بولو بھائی چینج ہو رہا ہے ڈیزائن تو وہ پرانا والا اچھا لگے گا کیا خیال ہے بھائی ادھر انٹیوں سے آپ کی دوستی آنگی انٹیوں سے دوستی آنگی زینہ پھیلے گا سوسائٹی میں لڑکیاں بے پردہ ہو کے گھومیں گی کو ایڈوکیشن سسٹم آئے گا یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں کالج میں لڑکے لڑکیاں کھٹے بیٹھیں گی تو لڑکوں میں بھی شرم نکلے گی لڑکیوں میں بھی حیاء ختم پروفیسر صاحب کے لڑکیوں اپنی سٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات اور فیمل پروفیسر کے اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات زینہ پھیلے گا نکہ میں بڑی ٹینشنیں ہیں زینہ میں کوئی ٹینشن نہیں ہے نکہ تو ٹینشنوں سے بھری لائف کا آغاز ہے تو جب مرد کو سستے میں وہ مزہ جو ہزاروں لاکھوں روپے مہر اور گیس بجلی کا بل اور گھر کا انتظام یہ ساری چیزیں کر کے جب فری پھوکٹ میں نئی لڑکی مل رہی ہے تو پاگل ہے کہ وہ نکہ کرے گا نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں جب وہ نکہ نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ دس بیس تیس سال میں گدے گھوڑوں کا معاشرہ وجود میں آ جائے گا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہونا شروع جب نکہ نہیں ہوگا گدے گھوڑوں میں کیا ہوتا ہے زینہ ہوتا ہے نا تبید گدے گھوڑوں کا فیملی سسٹم ہوتا ہے ابہ کبھی سنا گدے کے چاچا آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے گدے کی پھپو آئے ہوئے کبھی سنا آپ لوگوں نے یار سستی کی کوئی انتہا ہوتی ہے نہیں سنا تو بول دو نہیں سنا بھائی گدے کے مامو آئے ہوئے ہیں گدے کی خالہ آئے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا گدے گھوڑے کتے بلے یہ ان کے فیمل سے ریلیشن ہوتا ہے فیزیکل ریلیشن ان کا ہوتا ہے اور رشتے نہیں بنتے تو جب خاندانی نظام تباہ ہوگا تو ہم مسلمان کیوں ہیں میرے ابا مسلمان میرے دادا مسلمان میرے مامو مسلمان میری پھپو مسلمان میرا خاندان مسلمان میرا بھائی میری بہن پورا ایک پریوار ہے جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں خاندان ہے خاندان کی وجہ سے بہت سے بڑائیوں سے ہم بچے ہیں میں چرس نہیں پیتا اسلام تو ہم بالے ہونے کے پاس سمجھ میں آتا ہے بھائی ہم پہ ابا کی بھی نگرانی تھی بڑے بھائیوں کی بھی نگرانی تھی بہنوں کا بھی خیال تھا پھر آگے ہماری شادی ہوئی ہمارے بچے ہوئے اب بھی اگر شٹا لگائیں گے سوچیں گے بھائی بچوں کا کیا ہوگا کیا خیال ہے بھائی آگے ان کی ذمہ داری ہیں تو ذمہ دار آدمی برائیوں کی طرف نہیں جاتا بہت سارے بہت سارے مسائل ہیں پھر انسان بھیکاری بننے کی طرف بھی نہیں جائے گا بچے بڑے ہوں گے آپ کا دست و بازو بنیں گے معاشی ترقی ہوگی بہت سارے فائدے ہیں انہوں نے کہا ایک چیز کو فوکس کرو بہیائی پھیلاو جس سے خاندان نظام کیا ہو جائے تباہ اس کے بعد گدے گھوڑے پیدا ہوں گے حکومت کے وفادار ہوں گے جیسے گھوڑے حکومت کے وفادار ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے امریکہ میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے یوکے میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے ان کے ہاں اچھا وہ نہیں ہے جو شراب نہ پیتا ہو اچھا وہ نہیں ہے جو لڑکوں سے بتفیلی نہ کرتا ہو کہہ رہے ہیں جا بھئی تیرا مرض دس لڑکوں سے بتفیلی کر تو لڑکیوں سے زنا کر تو اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے تو اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا جا ہمیں اس سے ٹینشن نہیں ہے امریکہ میں یورپ میں اٹلی میں جرمنی میں اچھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وائٹ منی ہے یا نہیں ہے اور وائٹ منی کا مطلب ٹیکس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ایسی کتے ایسی جو مرضی کرنا ہے کرو نہیں آری میرے خیال ہے کھوپڑی میں بات کا بٹھانا بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ابھی دیکھو نا غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے یہ کونٹری کر رہے ہیں مسلمان کر رہے ہیں کیا یہ یہ جو بہترین ظلم ہو رہا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیبی آفتا ایچی چیوٹ پہ دنیا مرتی ہے ایچی چیوٹ تو گورے جیسے ہونے چاہیے بھائی امریکہ میں جاؤ اسٹائل بھی وہی ہوتا ہے امریکن والا جب مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں امریکہ میں جاؤ اتنا اچھا ہے تو فلسطینیوں کو کیوں مار رہا ہے بھائی تو ہماری مثال چپل چورانے والے کی ہے ہم اتنے بڑے چور ہیں وہ یہ چپل چورا کے بدنام نہیں ہوتے دنیا میں چوروں کی دو قسمیں ہیں ایک مجھے سے چپل چورانے والا جو بیزت بھی ہوتا ہے پٹتا بھی ہے کوئی اس کو رشتے ناتے بھی نہیں کرتا اور ایک ہوتے ہیں تھری پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑی بڑی سمگلنگ کرتے ہیں لاکھوں روکوں کا خون چوستے ہیں بڑی بڑی پراپرٹیوں پر قبضہ کرتے ہیں اور بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں ان کی بڑے بڑے ہوتلوں میں فائی بسار ہوتلوں میں ٹھہرتے ہیں اور بریف کیس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے مہنگے مہنگی خوشمیں انہیں لگائی بھی ہوتی ہیں یہ ہوتے بہت ہی خاندانی چور ہیں ہمارے بوسے سیاستدان الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا بہت خاندانی ہوتے ہیں چور لیکن ان کی بیزتی اس طریقے سے بولو نہیں کفر اور اسلام میں یہ فرق ہے میں نے کہا ہم بہت اچھے ہیں ہم چپل چور ہیں میرے بھائی ہماری چوری کیا ہوگی یار ان کی چوریاں بین الاخوامی انہیں عراق کے بچوں کا خون بہایا ہے عراق کے سینکڑوں بچوں کو بھوک سے مارایا انہوں نے انہیں لیبیا میں سورشیں برپا کر کے لیبیا سارے وسائل پر قبضہ کر لیا سمجھتا ہے کے نہیں سمجھتا ہے نہیں آرہی میرے خالے کھوپڑی شریف میں بات تو اس لیے میرے سامنے نہیں زیادہ یہ خیر ابھی تو ہم اپنا دکھڑا رو رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ قوم کو تباہ کیسے کیا جاتا ہے اس لیے انہوں نے پوری دنیا میں ملیشیا نے اتنی ترقی کر لی نمازی بھی ہیں اور ملیشیا میں بہت اچھا محول ہے نکاح نہیں ہے وہاں نکاح کیا ہے تب بھی امریکہ کی بڑی اچھی دوستی ہے یورپ کی بڑی اچھی دوستی ہے ملیشیا سے وجہ کیا ہے وہاں جب آپ نکاح کرنے کے لیے جاؤ گے تو دس دس سال گل فرینڈ بنا کے رکھو اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے سمجھتا ہے کیا نہیں سمجھتا تو ہمارے حکمران بھی اسی پہ آ گئے ہیں کو ایڈوکیشن وہ کہتے ہیں آپ نمازیں پڑھو مسجدیں بناو آپ ہج کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایڈوکیشن کے لیے آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کو قرضہ جب ملے گا جب لڑکا اور لڑکی چپک کے بیٹھے ہوئے ہوں حالکہ کہ اس کا ایڈوکیشن سے کوئی تعلق ہے بھئی اس کا ایڈوکیشن سے کیا تعلق ہے آپ بچے کو ٹیوٹر کو گھر میں بلاتے ہو میرے بیٹوں کو پڑھاؤ بھئی ٹیوٹر گھر میں آتا ہے کہتا ہے جب پڑھاؤں گا جب پڑھاؤں سے بچیاں بھی ان کے ساتھ لاکے بٹھاؤں گے آپ ایک تھپڑ لگا کے ٹیوٹر کو بھگاؤں گے بھئی تو اس کو پڑھا پڑھاؤں سے ہم کی بچیوں سے پڑھاؤسیوں کی بچیاں لڑکیاں بھی آئیں گی اور آپ کے بیٹے کے ساتھ چپکے بیٹھیں گی تو میں پڑھاؤں گا ادربائز میں نہیں پڑھا رہا اس کا مطلب یہ اس کے بہت کچھ اور کر رہے بھائی ہے یہ ٹیوٹر کا ایک بہانہ ہے مقصد اس کا ہمارے بچوں کو بگاڑنا ہے نہیں یاری بات میرا خیال ہے کوپڑی شریف میں آپ لوگ کی تو کوپڑی شریف ہے نا الحمدللہ پیتے بیتے نہیں ہیں تو وہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں اور ہم بہت بیوقوف لوگ ہیں اس لیے ہمارے ہاں مذہبی طبقہ ادھر ادھر چیزوں میں بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو بھئی یہ تو کرنا ہے نماز تو کرکان اسلام میں سے اس سے کون انکار کر رہے ہیں لیکن ہم غیر مسلموں کی سازش نہیں سمجھ رہے تب ہی میں بیس سال سے چیخ رہا ہوں جلدی شادی کرو چار چار شادیاں کرو اس کے بغیر تم اس طوفان سے بج نہیں سکتے جو سلاب آ رہا ہے عذاب آ رہا ہے تمہارے اوپر کیونکہ جب تمہارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا نا سمٹے گا ابھی ختم نہیں ہوا سمٹنا شروع ہوا ہے سمٹنے سے نقصانہ سامنے آنا شروع دیر سے شادی ہوگی پھر بچے بھی کم ہوں گے جب آپ کو خاندان چاہیے نہیں تو بچے کتنے چاہیے دو ایک اسے ذرا چاہیے نا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے جس کے بیٹا ہو گیا روکے گا بیٹا نہیں ہوا بیٹیوں کی لین لگائے گا پھر وہ ان کے رشتوں کی مشکلات اب ان کے رشتوں کی مشکلات تو پھر بیٹیوں سے وہ تمام کام کروائے گا جو اس کے باپ دادہ میں اس کا تصور بھی نہیں تھا وہ تمام کام کریں گی اس کی بچیاں یہ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہو گا یہ ہو رہا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا تو کبھی آؤ ہم سے چھاؤں میں ملو ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کیسے عزتدار گھروں میں کیا کیا ہو رہا ہے عزتدار گھروں کی بات کر رہا ہوں تو بات یہ چل رہی تھی کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی بے حیائی کو مارکیٹ میں پھیلا دو باقی گھنے بن کے بیٹھے رہا ہو خود ہی برباد گدے گھوڑے بن جائیں گے کتے بلے بن جائیں گے گدے گھوڑے بہت ہلکا لفظ ہے خدا کی قسم اس کے لئے کتہ بلہ لفظ ہی چھیک ہے تو کیونکہ جب نکا نہیں ہے تو گدے گھوڑے ہیں بس گل فرینڈ بائی فرینڈ بھنگی چماروں والا رشتہ ہوتا ہے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی ابھی تو ایک مرد پہ ذمہ داری ہوتی ہے یار میرا باپ بھی ہے میری ماں بھی ہے میری بہنیں بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں ہمیں ہمارے بڑے بھائیوں نے پڑھایا ذمہ داری تھی نا اگر ہم ہوتے ہی نہیں دو ہی ہوتے بڑے والے تو کوئی ذمہ داری نہیں آنی تھی ان کے اوپر پورا ایک سسٹم ہے نیچر ہے اس سے بغاوت پہ لگا دیا آپ کو بس ایک چیز آپ کی کھوپڑی میں ڈال دی ترقی دولت پیسہ کمانے وہ بھی نہیں دے رہے کمال کے بات یہ کمانے وہ بھی نہیں دے رہے ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہیں نا اتنے وسائل سونے کی کانے دفن ہیں کوئلے کی کانے دفن ہیں کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے تو لگا دیا کہ اصل چیز ہے پیسہ اور ترقی خاندان باندان کچھ نہیں ہوتا اور کرنے وہ بھی نہیں دے رہے آپ کہہ سکتا ہوں ہم خود ہی برے ہیں بھائی ہم بھی برے ہیں لیکن ہمیں اچھا بننے بھی نہیں دیا جاتا ہم پر ایسی چیزیں مسلط ہیں اب وہ چیزوں پر میں بیان نہیں کروں گا زیادہ اور ایسا نظام مسلط ہے خیر ہم اپنی دکھڑے روتے ہیں جو ہم سستی پر میں ریپورٹ پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے نا ہم اسی کی طرف آتے ہیں دوسرا ایکنومی دو چیزیں ہیں نا جس پہ انہوں نے لگا دیا ایک یہ کہ بھائیائی پھیلا دو دوسرا سودی نظام ان کا پتہ ہے سارا پیسہ سمٹ کے کہاں آئے گا یہ بھوکے ننگے ہی رہنگے ہمیشہ ٹھیک ہے نا دو چیزوں کو فوکس کیا باقی تو بڑے ہوشیار ہیں تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی نوجوان میرے پاس آتا ہے جی مجھ سے یہ برائی نہیں چھوٹ رہی مجھ سے یہ نہیں ہو رہا مجھ سے وہ نہیں ہو رہا تو میں ایک بات کہتا ہوں دیکھو اپنے اندر سے سستی ختم کر دو کیا ختم کر دو سستی آپ سے اچھا دنیا میں انشاءاللہ کوئی نہیں ہو ہر چیز میں ایکیوریسی آنا شروع ہو جائے آج مسئلہ سارا سستی کا ہے آپ کہتے ہو کہ مفتی صاحب آپ کو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سست ہیں جو آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا ہے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام سستی اور اسلام یہ دو ایک دوسرے کے کیا ہیں اپوزٹ یہ چلی نہیں سکتے توحید کے بعد سب سے زیادہ تعقیدی حکم اسلام میں کون سا ہے پتاؤ نماز ہے نا بولو نا کیا ہو گیا نماز سست پڑھ آدمی پڑھ سکتا ہے نماز میں دن کے ابتدا سے نمازیں جب شروع ہوتی ہیں تو اسٹارٹنگ ٹائم اللہ نے ایسا رکھا ہے سست آدمی کے لیے وہ ٹائم سوٹ ہی نہیں کرتا وہ پہلی نماز ہی پی جائے گا وہ آگے کیا کرے گا جب بیس ہی اس کی غلط غلط کام سے ابتدا ہو رہی ہے فجر ہی چھوڑ دی تو زہر میں کہاں سے احمد آئے گی اس کی اسلام میں توحید کے بعد جو پریکٹیکل لائف جب آپ کی شروع ہوتی ہے نا جب بھی کوئی غیر مسلم آئے گا اور کلمہ پڑھ کے اسلام خبول کیا کیا اس کے لیے چستی نہیں چاہیے کلمہ پڑھنے میں کوئی محنت لگ رہی ہے کلمہ جب کسی جب دیکھو کوئی غیر مسلم کنورٹ ہو کے اسلام میں آتا ہے تو کیا طریقہ ہے اس کا کنورٹ ہونے میں اس کو جو خاندان کی طرف سے مسئیبت ہو ایک الگ بات ہے لیکن اگر خاندان کی طرف سے کوئی مسئیبت نہیں ہے چستی چاہیے ہے بھئی وہ آئے گا بھئی لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ اشہدو انہ محمد عبدہو رسولو میں اللہ پہ اللہ کے رسولوں پہ فرشتوں پہ تقدیر پہ ایمان لائیا میں ہندو ہوں تو ہندو مذہب کو چھوڑتا ہوں یسائی ہوں تو یسائی مذہب کو چھوڑتا ہوں یہودی ہوں تو یہودی اس کے لئے کوئی ٹینشن نہیں لیکن اب ٹینشن شروع جیسے ہی کلمہ پڑے گا اگر کسی صحیح عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑے گا تو عالم سب سے پہلے اس کو حکم دے گا غسل کرو کیا کرو بھئی مستحب ہے کلمہ پڑنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا جائے پروپر غسل اب کیا ہوگا جی وقتی نماز کیونکہ اب کلمہ پڑنے کے بعد جو نمازیں ضائع ہوں گی وہ زندگی بھر تمہارے کندھوں پہ قرض رہیں گی یہ جو قضاء عمری کا کہتے ہیں نا کوئی حدیث نہیں ہے قضاء عمری پر آج کل بڑا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ علماء دنیا سے ختم ہوں گے لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ نماز قضاء جب آپ نے کر لی ہے تو بغیر قضاء کے وہ ماف ہو جاتی ہے حدیث اس پر چاہیے یہ ہم سے کہتے ہیں نا قضاء عمری کے کوئی دلیل بتاؤ ان سے کہے کہ نماز بغیر قضاء کے صرف توبہ سے ماف ہو جاتی اس کے پر کوئی حدیث بتاؤ یعنی جو جس کو دلیل پیش کرنی ہوتی ہے وہ دلیل تو ہوتی نہیں الٹا ہم سے دلیل مانگ رہا ہوتا ہے جب کسی کا کسی پر قرضہ ہوتا ہے وسیم بھائی نے غفار بھائی سے قرضہ لیا ایک لاکھ روپے وسیم بھائی نے غفار بھائی سے ایک لاکھ روپے قرضہ لیا گھنے بن کے پیسے اٹھا کے لے گئے بولا ایک مہینے بعد دے دوں گا ایک مہینے بعد نہیں دیے غفار کو آجا غصہ اس نے سنائی سلاواتیں وسیم نے کہا ماف کر دو یار مجھ سے لیٹ ہو گیا غفار نے کہا چل میں نے ماف کیا وسیم نے کہا لیو وئی قرضہ کیا ہو گیا قرضہ تھوڑی ماف کی ہے میرے بھائی جو لیٹ پیمنٹ کر رہے وہ ماف کر دی ہے اب میں گیا وسیم کے پاس ابھے تو غفار کے لاکھ روپے کھا کے بیٹھا بھائی دینا دینا بھائی تو تو غفار جواب میں کہتا ہے نہیں وسیم جواب میں کہتا ہے کہ اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ غفار نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس سے ایک لاکھ روپے لوں گا کیونکہ اس وقت اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا لہذا وہ ماف ہو گئے تو میں کہوں گا دلیل تیرے ذمہ ہے کہ تُو یہ کہے کہ غفار نے کہے کہ ایک لاکھ نہیں لینے میں نے ماف کر دیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کر ورنہ اصل تو یہی ہے کہ جو جس سے پیسے لیتا ہے ٹائم پہ نہ دے تو ٹائم کے بعد دینے پڑتے ہیں دین اللہ حق وائی غزہ حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائقے کے دیا جائے یہ تو میں جب کہہ رہا ہوں جب اگر حدیث نہ بھی ہوتی تو بھی قضائے عمری واجب تھی جبکہ اس پر تو حدیثیں بھی موجود ہیں نبی کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے آپ نے قضا بھی پڑھی ہے استفار بھی کیا ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرے غالبات اب اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ چار نمازیں غزوہ خندق میں قضا ہوئیں وہ تو پڑھی جائیں گی چار ہزاروں تو ماف ہیں اس پر کوئی حدیث لے کر آؤ تو ہم کہیں گے بھئی ماف ہیں حدیث میں نہ چار میں فرق ہے نہ چار ہزار میں کوئی فرق ہے تب یہ مسئلہ بھی اجمائی ہے یہ تو اب اہل حدیثوں نے شروع کر دیا نہ صدیوں سے اس پر اجمائے امام احمد بن حنبل صرف اس کے قائل تھے کہ نماز قضا کر دی تو توبہ ہوگی قضا نہیں پڑھ گی وجہ اس کی یہ وہ کسی اور بیس پہ وہ اس لیے کہ جب ان کی نظر میں جو قضا کر دے وہ کافر ہو گیا اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا ہی جائز نہیں ہے اس کا تو نکا بھی ٹوٹ گیا وہ کہتے ہیں اب جب توبہ کرے گا تو دوبارہ مسلمان ہوگا تو وہ حالت کفر میں چھوڑی ہیں نمازیں اس نے جبکہ ہم اس کو کافر نہیں کہتے جمہور اس کو کافر نہیں کہتے تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ قضا عمری معاف ہے تو پھر مانو کہ وہ کافر تھا پھر جب کافر تھا تو اس کو قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں تھا کسی امام کا قول لیتے ہو تو پوری تفصیل کے ساتھ لو یہ نہیں ہوتا کہ قضا والے مسئلے میں ابو حنیفہ کا قول لے لیا اور کافر والے مسئلے میں امام احمد کا قول لے لیا ایسا نہیں چلتا مارکٹ میں نہیں آرہی میرے خیال ہے باست سمجھ میں ہر آدمی مندن میچ رہا ہے یار یوٹیوب پہ آکے یہ لوگ تمہیں ابو حنیفہ امام شافی سے جو ہٹاتے ہیں نا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں ابو حنیفہ کو نہیں مانتے اصل میں نبی کو ماننے کی بات نہیں ہے نبی کو سب مانتے ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ حدیثوں کی ایک تشریح ایمہ نے کی ہے ایک تشریح یہ لوگ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہماری تشریح تو اللہ کے رسول کی تشریح ہے اور ابو حنیفہ کی تشریح وہ قرآن عدیس کے خلاف ہے یہ غلط ہے بھائی ابو حنیفہ شافی کو تم سے زیادہ قرآن عدیس کا پتا تھا سمجھتا نہیں ہے نا بات کو اس لئے جو ایمہ اکرام کو چھوڑے گا نا وہ آج کل کے سکولر کی تقلید پہ آ جائے گا وہ لیبل اس پہ قرآن و سنت لگائے گا اندھی تقلید کر رہا ہوگا ان کی اس لئے میں بار بار کہتا ہوں ہمیں کوئی حنفیت کو پھیلانے کا شوق نہیں اگر ہم حنفیت کو پھیلانے کی کوشش کرتے تو ہم شوافے کو برا سمجھتے حنابلہ کو برا سمجھتے ہمارا ذرف تو بہت بڑا ہے ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ مجتہدین سے ہٹا کے قرآن و سنت کے نام پہ اپنا منجن بیچنے ہیں اس منجن پہ قرآن و حدیث کا لیبل لگ رہا ہے اور ابو حنیفہ شافی نے جو بات کی اس کو کہتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف ہے یہ کہ تمہیں لگ رہی ہے خلاف ہے نہیں خلاف تمہاری باتیں ہیں پھر میں سستی پہ ریپورٹ پیش کر رہا تھا بار بار یہ بیچ میں قیام و تعام جو ہے نا جب ہم منزل کی طرف جاتے ہیں تو بیچ میں قیام و تعام